بسم اللہ الرحمن الرحیم رسائل مسائل سریز کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج سے فصل دوم شروع ہوا ہے رسالت کے متعلق متعلق سوال ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ تین اور سوال ہیں وہ سب ایک ہی ٹاپک ہیں اسمت انبیاء تو چاروں سوال اکٹھے ہوں اور ان کے چاروں کے جوابات بھی اکٹھے ہوں گے سوال پہلا جو کرنے والا سائل پوچھتا ہے کہتا ہے کہ یہ عمر مسلم ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں مگر آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کے الفاظ سریحاں ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے غناہ کیا اور حکم عدولی کی جیسے کہ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالم میں شمار ہوگئے کی آیت ظاہر کر رہی ہے اس سلسلے میں اپنی تحقیق کے نتائج سے مستفید فرمائیں جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کی طرح اس سے بھی خطا کا امکان سلب کر لیا گیا ہے بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ نبی اول تو دانستہ نافرمانی نہیں کرتا اور اگر اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس غلطی پر کام نہیں رہنے دیتا پھر یہ بات بھی لائے کہ غور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نافرمانی سرزد ہوئی تھی وہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے سے پہلے کیے اور قبل نبوت کسی نبی کو وہ عصمت حاصل نہیں ہوتی جو نبی ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے نبی ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا چنانچہ جب فراہن نے ان کو اس فیل پر ملامت کی تو انہوں نے بھرے دربار میں اس بات کا اقرار کیا کہ فعلتها اذا ہوا انا من الضالین اس وقت سورہ شورا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا یعنی یہ فیل مجھ سے اس وقت سرزد ہوا دا جب رائے ہدایت مجھ پر نہیں کھلی تھی مختصرا یہ بات اسی طور پر سمجھ لیجئے کہ نبی کی معصومیت فرشتے کیسی معصومیت نہیں ہے کہ اس سے خطا اور غلطی اور گناہ کی قدرت ہی حاصل نہ ہو بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ نبوت کے ذمہ دارانہ منصب پر سرفراز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بطور خاص اس کی نغرانی اور حفاظت کرتا ہے اور اسے غلطیوں سے بچاتا ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی لگزش اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو وہی کے ذریعے سے فوراں اس کی اصلاح کر دیتا ہے تاکہ اس کی غلطی ایک پوری امت کی گمراہی کا موجب نہ بنے ترجمان القرآن جولہ اکتوبر انیس سو چھوالیس دوسرے سوال میں پوچھتے ہیں کہ تفہیمات جلد دو صفحہ پچاس پر یہ ایک لطیف نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالعرادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت حفاظت اٹھا کر ایک دو لگزگزیں ہو جانے دی کیا انبیاء تمام معاسی سے معصوم نہیں اگر نبی سے نبوت کے ہوتے ہوئے اسمت اٹھ سکتی ہے تو اس کی نبوت اور تعلیمات نبوت پر کیسے کامل اعتماد کیا جا سکتا ہے ہر اہم مقام پر شبہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ وہی مقام ہو جہاں نبی سے اسمت اٹھ شکی ہو اس کی کیسے حد بند ہوئی ہوگی بالتفصیل بحث فرماویں جزاکم اللہ احسن الجزا جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کی عصمت بلا شبہ ایک بنیادی چیز ہے اور ہم آپ سب سے بڑھ کر ان کے بھیجنے والے خدا نے اس عمر کا احتمام فرمایا ہے کہ ان کا اعتماد قائم ہو لیکن اسی خدا نے اپنی کتاب پاک میں متعدد انبیاء کی ایسی لگزشوں کا بھی ذکر کیا ہے جل پر غرفت یا تمبیح کی گئی اور اس کے ساتھ وہی خدا اپنے کتاب میں ہم کو یہ اتمنان بھی دلا دا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی کسی شوٹی سے شوٹی لگزش پر بھی قائم رہنے نہیں دیا گیا بلکہ بروقت اس کی اصلاح کر دی گئی یہی بات علماء اصول نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کی ہے کہ نبی سے لگزش اور رائے کی غلطی سادر ہو سکتی ہے البتہ اس کا لگزش اور غلطی پر قائم رہ جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی اصلاح کا ذمہ لیا ہے ملاحظہ اسرخی محمد بن احمد بن ابی سہل اصول اسرخی بیروت دال معرفہ انیس سو ستانوے فصل الحکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین دو نو یہ حقیقت اگر آپ کے پیش نظر ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لگزشوں کے ذکر سے حضرات انبیاء کے اعتباد میں ذرا برابر بھی خلل واقع نہیں ہوتا البتہ اس سے خدا اور بندے کا فرق اچھی طرح کھل جاتا ہے اور اس خطرے کا امکان باقی نہیں رہتا ہے کہ ان برگزیدہ شخصیتوں کی طرف کوئی شخص علوہیت کی صفات منصوب کرنے لگے ترجمان القرآن میں انیس سو شپن اسی سے کنیکٹڈ ایک اور سوال کرتا ہے ایک آدمی کہ آپ نے تفہیمات صفات دوم صفات چونتیس پر قصے دعوت علیہ السلام پر کلام کرتے ہوئے اسمت انبیاء کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی بنا پر علماء کا ایک گروہ مددوں سے آپ کو اسمت انبیاء کا منکر قرار دے رہا ہے اب مولانا مفتی محمد یوسف صاحب نے اپنے تازہ کتاب میں اس مسئلے پر مفصل بحث کر کے ان کے تمام اعتراضات کو رد کر دیا مگر اس کتاب کی اشاعت کے بعد ایک دینی مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے پھر اس الزام کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان عبارات میں ایسی توجیحات اور محتملات بھی موجود ہیں جت کی منعہ پر مولانا مودودی صاحب ایک صحیح مسلمان اور سچے عاشق اور محب رسول کی نگاہ میں گستاخی کا مرتقب اور مذہبی پابندی سے آزاد نظر آئے گا اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی اس عبارت کی توجیح اس طرح کی جائے کہ مراد عسمت اور حفاظت سے لیا جائے اور لگزش سے عام لیا جائے خواہ لگزش بیعتبار کفر یا بیعتبار قذب یا بیعتبار باقی قبائل سغائر خصیصہ ہو پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حفاظت اٹھانے کے بعد اب جو فعل صادر ہوگا تو وہی ہوگا جو حفاظت کے صورت میں ممکن الوقوع نہ تھا تو نتیجہ اس توجیہ کی بنا پر یہی نکل گا کہ مولانا صاحب کے نزدیک آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سید الانبیاء والمرسلین تک جس قدر انبیاء گزرے ہیں بشمول رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اللہ نے بالارادہ اپنی حفاظت اٹھا کر بھی نہ ہوگا کیونکہ نبوت کے ساتھ اسمت عن القبائر لازم ہے ان توجیہات اور احتمالات کا جواب اگر آپ خود دے دیں تو امید ہے کہ معترزین کی خجت قطع ہو جائے گی جواب میں مولانا مودود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ میری جس عبارت بحث کی گئی ہو بلکہ وہ سورہ سعود کی ان آیات پر جو قصہ دعود علیہ السلام کے بارے میں آئے ہیں کلام کرتے ہوئے ایک زمنی بحث کے طور پر لکھایا گیا تھا اس میں دخل مقدر کے طور پر جو بات میں نے کہی تھی وہ دراصل ایک اہم سوال کا جواب ہے وہ سوال اس طرح پیدا ہوتا ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء علیہ السلام سے بعض ایسے افعال کے صدور کا ذکر کیا گیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا ہے مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد سورة تاہا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا حضرت نوو علیہ السلام کے متعلق یہ کہا سورہ حود میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لیں حضرت دعوت کے متعلق یہ سورہ ساد میں کہا خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راست بھٹکا دے گی حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق سورہ صوف فاتمہ کہا گیا کہ اذ ابکا الی الفلک المشحون یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا اور آخر کار مشلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا اس طرح خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ کے کے متعلق یہ ارشاد کہ سورہ انفال کے کسی نبی کے لئے یہ زیبہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور سورہ توبہ میں کہ اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی اور سورہ تحریم میں کہ تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سورہ عبس میں کہ عبس تولہ ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ اندھا اس کے پاس آ گیا تھا ان تمام مقامات پر قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ چیز کیسے مطابقت رکھتی ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے یہ معلوم نہ تھا کہ نبی سے فلان فعل سادر ہونے والا ہے اور بعد میں جب وہ سادر ہو گیا تو اللہ کے علم میں وہ بات آئی جو اور اس نے نبی کو متنبع فرمایا اگر معاذ اللہ یہ مان لیا جائے تو اعتراض نبوت سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر وارد ہو جاتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ صدور سے پہلے اللہ کو اس کا علم تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی کیوں نہ روک دیا آخر اس میں مسئلہ کیا تھی کہ پہلے تو اسے سادر ہو جانے دیا گیا بعد میں اس پر نہ صرف کیے کہ ٹوک کر اس کی اصلاح کی گئی بلکہ اس کے ٹوکنے کا ذکر بھی اس کتاب میں کر دیا گیا جسے قیامت تک مومن اور کافر سب کو پڑھنا چاہیے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحی طور پر ادا کرنے کے لئے مسئلہ خطاؤں اور لگزشوں سے محفوظ فرما آئے ورنہ اگر اللہ کی حفاظت تھوڑی تیر کے لئے بھی ان سے منفق ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے اسی طرح انبیاء کو خدا نہ سمجھ نہیں اور جان لیں کہ یہ بھی بشر ہیں خدا نہیں اب دیکھئے پورے مضمون کا سیاق اور سباک بتا رہا ہے کہ یہاں اسمت انبیاء کے مسالے پر کوئی عام بحث نہیں کی جا رہی ہے جس میں زیر بحث یہ سوال ہو کہ انبیاء سے کس قسم کی غلطی آخر ممکن کیسے ہے اور ان کے صدور سے پہلے انہیں کیوں نہ روک دیا گیا اور صدور کے بعد ان پر خاموشی سے تنبیہ کر دینے پر اختفعہ کیوں نہ کیا گیا اور ان کا ذکر قرآن مجید میں کرنا کیوں ضروری سمجھا گیا لیکن معتارزین نے پہلا ظلم تو یہ کیا کہ اسے اسمت انبیہ کے مسئلے پر ایک عام بحث قرار دے لیا حالانکہ وہ خاص بحث تھی جو ایک دوسرے بحث کی زمن میں آگئی تھی پھر انہوں نے دوسرا ظلم یہ کیا کہ صدور لگزش کے امکان کو ہر قسم کے معاسی اور قبائر حتیٰ کفر تک صدور تک وصیل کر دیا حالانکہ میرے کلام میں زیر بحث صرف وہ لگزش تھیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا تھے اس سے بھی بڑھ کر ظلم انہوں نے یہ کیا کہ اسمت کے ارتفاع کو کلی اور ارتفاع فرض کر کے یہ احتمال پیدا کر ڈالا کہ جب اسمت مرتفع ہوئی ہو گئی تو پھر کفر اور کذب اور تمام کبائر اور سغار سرزد ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ میری عبارت میں کس خاص موقع پر کس خاص لگزش کے صدور کی حد تک حفاظت اٹھائے جانے کا ذکر ہے نہ کہ سکتے ہوں گے اس لیے میں یہ غمان کرنے میں حق بجانے بوں کہ یہ کرتب جان بوچ کر دکھایا گیا ہے تاکہ مجھے کسی طرح اسمت انبیاء کا منکر قرار دے دیا جا سکے اور اب میری اس توزی کے بعد بھی کچھ بہید نہیں کہ یہ حضرات اپنی تقریروں اور تحریروں میں اس الزام کو اسی طرح دہراتے چلے جائیں جس طرح سالہ سال سے دہراتے چلے آ رہے ہیں اصل معاملہ کسی علمی اختلاف کا نہیں بلکہ بغض کا ہے جس کے ساتھ خدا ترسی مشکل ہی سے کبھی جمع ہو سکتی ہے میرا بار رہا کا تجربہ ہے کہ جن الزامات کا میں مفصل جواب دے کر ان ان کو یہ اس طرح دھوراتے رہے ہیں یا انہوں نے سرے سے کوئی جواب دیا یہ نہیں گیا آپ چاہیں تو ان شیخ الحدیث صاحب سے یہ درافت کر لیجئے کہ قرآن مجید کی جن آیات کے متعلق میں نے یہ عبارت لکھی ہے ان پر سوالات پیدا ہوتے ہیں یا نہیں جن کا جواب میں نے اس عبارت میں دیا ہے اور اگر وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کا وہ خود کیا جواب دیں گے میرا جواب کسی صاحب علم کے نزدیک غلط ہو تو اسے چاہیے کہ اس خیال میں جو صحیح جواب ہو اسے بیان کر دے آخر میں اسی سے تعلق اٹھنے والا ایک علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں اس لئے ان سے لگزش کا صدور اس بنا پر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی وقت ان سے غافل ہو گیا تھا بلکہ اس بنا پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لگزش ان سے سادر ہو جانے دی تاکہ دنیا پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ وہ بندے اور